السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن تبیہم احسان الیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَحْلِ بْذِكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ محترم ناظرین اس سے پہلے والی ملاقات میں آپ کے سامنے شہادتِ حُسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بات پیش کی گئی تھی کہ اس امت کے جو اکابرین علماء اکرام ہیں اور بالخصوص برہ صغیر ہندو پاک کے جو علماء اکرام ہیں چاہے ان کا تعلق اعلی حدیث مکتب فکر سے ہو چاہے ان کا تعلق سلفی فکر سے ہو چاہے ان کا تعلق دیوبندی حنفی مکتب فکر سے ہو اور چاہے ان کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے ہو ان سارے مکاتب فکر کے علماء نے حُسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع سے کسی سوک کا اظہار کرنا یا سوک کی مجلس منعقد کرنا یا محفل منعقد کرنا اس سے منع فرمائے آخری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے اس مکتب فکر کے جو مؤسس ہیں جو بانی ہیں وہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں جن کے تعارف کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے سارے لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب کے دو فتوے اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے میرے سامنے مولانا کے دو اور فتوے ہیں اسی تعلق سے انشاءاللہ آج کوشش ہوگی کہ مولانا کے یہ دونوں فتوے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا تیسرا فتوہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے کسی سائل نے چند سوالات لکھ کر دریافت فرمائے ہیں کہ آپ ان کے جوابات دیجئے سوال یہ ہے سائل کہتا ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین و خلیفہ مرسلین زیل میں یعنی کچھ مسائل ہیں ان کے سنسلے میں کیا فرماتے ہیں پہلا سوال کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت و جماعت عشر محرم میں نہ تو دن بھر روٹی پکاتے ہیں اور نہ جھاڑو دیتے ہیں اور کہتے ہیں بعد دفنے تازیہ روٹی پکائے جائے گی عشر محرم میں محرم کے جو ابتدائی دس ایام ہیں ان میں بعض اہل سنت و الجماعت دن بھر کھانا نہیں پکاتے ہیں اور گھر میں جھاڑو بھی نہیں دیتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کب یہ کام کیا جائیں گے کہتے ہیں کہ جب تازیہ جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ تازیہ جب کربلا میدان کربلا میں جو ہر جگہ لوگوں نے کربلا بنائی ہوئی ہے ہر گاؤں بستی میں ایک مقام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں جہاں یہ تازیہ دفن کیا جاتے ہیں کہتے ہیں تازیہ دفن کرنے کے بعد یہ سارے کام انجام دی جائیں گے پہلا سوال تو یہ ہے ایسا کرنا جائز ہے جائز نہیں دوسرا سوال ہے ان دس دنوں میں کپڑے نہیں اتارتے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ بھی یا تو سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں یا سبز رنگ کے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور ان دس دنوں تک اتارتے بھی نہیں ہیں یہ دوسرا سوال ہے کہ آیا ہے کہ یہ کپڑے اتارنے چاہیے نہیں اتارنے چاہیے ان دس آئیام میں اور آگے تیسرا سوال ہے ماہ محرم میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرتا محرم کا مہینہ جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے شادی بیاہ بند ہو جاتے ہیں ہمارے جامعہ اسلامیہ سنابل کی باؤنڈری میں ہج ایک چھوٹا سا حال ہے یا میدان ہے جو شادی کے لیے تیار کیا گیا ہے لیکن محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے اس میں بوکنگ بند ہو جاتی ہے مسلمان محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں آخر اس کا کیا حکم ہے شادی کرنا چاہیے محرم میں نہیں کرنا چاہیے چوتھا سوال ہے ان ایام میں سوائے امام حسن اور امام حسین کے کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلاتے سائل کہتا ہے یہ جائز ہے یا نجائز بیینو تو جرو کہ یہ جو کام چار سوالات ہیں ان کا حکم کیا ہے اس کی وضاحت کی جائے اور آپ وضاحت کرنے کے بعد عجر و ثواب حاصل کیجئے اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں مولانا کا جواب کیا ہے سلسلے مولانا نے انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دیا ہے جو پہلے تین سوال ہیں ان کا جواب سنیے کہتے ہیں پہلے پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں یعنی محرم کے ابتدائی دس ایام میں کھانا نہ پکانا جھاڑوں نہ دینا اور دس دن تک کپڑے نہ اتارنا لباس تبدیل نہ کرنا اور ماہ محرم میں شادی بیان نہ کرنا یہ تینوں پہلی تینوں باتیں سوگ ہیں غم کا اظہار ہے یہ شہادت حسین کے تعلق سے اور مولانا کہتے ہیں اور سوگ حرام ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کچھ چودہ سو سال ہو گئے اور ہم جانتے ہیں کہ عورت کے بیوی کے علاوہ شہر کی وفات پر کسی کے لیے بھی مرد ہو یا عورت ہو تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں اب یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سوگ منائے جائے مولانا کہتے ہیں تینوں باتیں سوگ میں داکل ہیں اور سوگ حرام ہے اب کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ آخرم شہادت حسین کے نام سے جو سوگ مناتے ہیں یہ جائز ہو سکتا ہے مولانا کہتے ہیں حرام ہے یہ اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ جہالت ہے وَاللَّهُ تَعَالَ عَلَمْ كَتَبَهُ عَبْدُهُ الْمُزْنِبَ اَحْمَدْ رَزَ عُفِيَانُهُ تو یہ مولانا احمد رزا خان صاحب کا فتوہ ہے اور یہ فتوہ بہت سارے علماء اکرام نے مورم کے تعلق سے جو کتاب میں لکھی ہیں ان میں نقل کیا ہے اور یہ فتوہ ہے مولانا کی مشہور کتاب حکام شریعت اور مسئلہ نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس پر یہ درج ہے تو مولانا نے واضح کر دیا کہ حسین عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے سنی حضرات جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان کے یہاں بھی سوک کی ماتم کی کوئی مجلس منعقد کی جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ رافضیوں کے علاوہ اگر کوئی ان امور میں مفتلہ ہے اور شریک ہوتا ہے اور ان ساری چیزوں کا دیفاع کرتا ہے وہ یہی طبقہ ہے جو بڑھ چل کر حصہ لیتا ہے ان سارے امور میں اور ان کا دیفاع جی کرتا ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو کم از کم جن سے وہ عقیدت رکھتے ہیں جن کے وہ مرید ہیں ان کی بات تو سننا چاہیے ان کی بات تو ماننا چاہیے ان کا فتوہ تو دیکھنا چاہیے آخر شہادت حسین کے تعلق سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے کیا فرمایا ہے اور یہاں جو ایک بنیادی بات ایک اہم ترین بات ذکر کی گئی تھی کہ ماہ محرم میں لوگ شادی بیان نہیں کرتے ہیں آپ تصور کیجئے کہ اس قدر تواہم پرستی مسلمانوں کی یہاں موجود ہے نہ صرف یہ کہ شادی بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ تصور رکھتے ہیں یہ اعتقاد رکھتے ہیں بعض لوگ کہ محرم کے پہلے دس دنوں میں بیوی سے ہم مستری کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے ہم مستری کر لی اور اس سے اولاد پیدا ہوئی تو وہ اولاد منحوس ہوگی اور ناقص العقل ہوگی یہ تصور رکھتے ہیں بعض مسلمان اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ شادی کر لی تو وہ شادی مبارک نہیں ہوگی وہ شادی ٹوٹ سکتی ہے وہ شادی ختم ہو جائے گی اور انسان جس نے یہ کام انجام دیا ہے جو لوگ شریک رہے ہیں وہ طرح طرح کی مسئیبتوں میں پریشانیوں میں گریفتار ہو سکتے ہیں اس طرح کیا عقیدہ محرم میں شادی کرنے کے تعلق سے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں سوال یہ ہے کہ مولانا فرماتے ہیں کہ شادی کرنے کی محرم میں کوئی ممانیت نہیں ہے بلکہ نہ کر نہ رک جانا یہ عمل حرام ہے اور کیا ہماری شریعت میں محرم کے مہینے میں شادی کرنے کی ممانیت آئی ہے ہماری شریعت میں ہمارے دین میں اس طرح کی کوئی ممانیت موجود نہیں ہے کہ محرم میں شادی بیعہ نہ کیا جائے خوشی کی کوئی تقریب منقض نہ کی جائے سوگ اور ماتم ہی کا اظہار کیا جائے اس مہینے میں ہر سال ایسی کوئی چیز ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے اور اگر تاریخ پڑھی جائے تاریخی روایات کو دیکھا جائے تو ایسی شادیاں اور ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں مل سکتے ہیں مل جائیں گے جن سے پتا لگتا ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادی بیعہ کیا کرتے تھے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی اور میں آپ سے ذکر کروں اگر سے حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہما کی شادی کس مہینے میں ہوئی ہے کس تاریخ میں ہوئی ہے اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایک قول کے مطابق تاریخ تبری ابن جریر تبری مجہور مفسر ہے اور مورغ ہے ان کی کتاب ہے تاریخ تاریخ کی کتاب ہے تاریخ تبری میں اور اسی طریقے سے ابن عساکر کی تاریخ کی کتاب ہے ان دونوں تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی شادی کا مہینہ جو ذکر ہے وہ محرم کا مہینہ ہے ایک قول کے مطابق محرم کے مہینے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شادی ہوئی ہے تو آپ سوچیں کہ ہماری شریعت میں اس تعلق سے کوئی ممانیت وارد نہیں ہے اور جو اس طرح کی غلط باتیں سماج اور معاصلے میں رائج ہیں کہ اگر کوئی شادی کر لے تو وہ مبارک نہیں ہوگی یہ انتہائی جاہلہ رہا بات ہے مسلمانوں کس سے باز رہنا چاہیے آئیے مولانا کا ایک اور فتوہ میرے سامنے ہیں اور یہ فتوہ کسی صاحب نے ایک کتاب مولانا کی شیئر کی ہے پی ڈی ایف کی شکل میں جو کتاب اکتیس یا بتیس صفحات پر مشتمل ہے اور کتاب کا عنوان انتہائی واضح ہے کتاب کس سلسلے میں رد الرافضہ رافضیوں کی تردید میں یہ کتاب شاہ مولانا احمد رضا خاصہ بریلوی نے تحریر فرمائے آئے اور میں نے ان کے جو سرسری طور سے جو فتوہ پڑے ہیں رافضیوں کے سلسلے میں شیئوں کے سلسلے میں انتہائی سخت اور خطرناک ہیں اور جو لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں اگر وہ یہ سارے فتوے پڑھ لیں تو ان سارے چیزوں سے باز ان کو آ جانا چاہیے آئیے ایک اور فتوہ اس کتاب کے رد الرافضہ کے اخیر میں کسی سائل نے کچھ سوالات لکھے ہیں اور ان سوالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو رافضی نہیں ہیں جو شیعہ نہیں ہیں ان کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتم شہادت کا جو ماتم بنایا جاتا ہے اس کے لئے جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں جو مرسیے پڑے جاتے ہیں مجلس منعقد کر کے یہ چیزیں آخر دوسری دوسرے مکاتبے فکر کے عوام کے اندر کس طریقے سے رائش ہوئی ہیں اس فتوے سے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ فتوہ بھی مولانا نے اس میں کیا فرمائے ہیں پہلے تو سائل کا سوال کیا ہے سائل سوال کرتے ہیں کہتا ہے علماء اہل سنت والجماعت کی خدمت میں گزارش ہے کہ آج کل اکثر سنت والجماعت فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ کر چند مسائل سے بدعقیدہ ہو گئے ہیں سائل پوچھتا ہے آج کل اکثر سنت والجماعت اکثر جو لوگ اپنے آپ کو برے صغیر ہندو پاک میں سننی کہتے ہیں یا اہل سنت والجماعت اپنے آپ کو کہتے ہیں حالانکہ ان کے بیشتر کام بیدت ترمکنی ہیں بہرحال اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں وہ سائل کہتا ہے کہ ان کی اکثریت فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ گئے فرقہ باطلہ سے امراد رافضی ہے شیعہ ہیں فرقہ باطلہ کی صحبت میں رہ گئے چند مسائل سے بدعقیدہ ہو گئے چند ایسے مسائل ہیں ان کا عقیدہ اس میں صحیح اور درست نہیں ہے اگرچہ حضور کی تصانیف کثیرہ ہیں سائل کہتا ہے کہ مولانا کو خطاب کیا ہے کہ اگرچہ آپ کی بہت ساری تصنیفات ہیں بہت ساری مسائل سے متعلق آپ نے بہت کچھ لکھا ہے بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں لیکن کہا کہ ہر قسم کے مسائل موجود ہیں اور ان کتابوں میں ہر طرح کے مسئلے آپ نے درج کی ہیں لیکن آقر کی نگاہ سے یہ مسئلہ نہیں گزرا جو مسئلہ وہ پوچھنے جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میری نگاہ سے یہ مسئلہ نہیں گزرا اسی واشتے اس مسئلے کی زیادہ ضرورت ہوئی اور نیز عوام کا ایمان تازہ ہوگا اور بدعقیدہ لوگ گمراہی سے باز آئیں آویں گے اور سائل کہتا ہے کہ اگر آپ ان سوالات کا جواب تحریر فرمائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا عوام کا ایمان تازہ ہوگا اور جو لوگ گمراہ ہوگئے ہیں وہ گمراہی سے باز آ جائیں گے اب یہ کہ وہ سوال سوالات ہیں کیا من جملہ ان کے ایک مسئلہ زیل میں تحریر ہے کہتے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں ان میں سے ایک مسئلہ میں لکھ رہا ہوں کیا ہے مسئلہ کیا ہے یہ شخص لکھتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زید کہتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفت المسلمین ہیں اور مشہور صحابی رسول ہیں کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زید تھے کیسے لالچی تھے یعنی انہوں نے حضرت علی کررم اللہ وجہ والقریب اور آل رسول یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ سے لڑ کر ان کی خلافت لے لی اور ہزارہ صحابہ کو شہید کیا کتنا بڑا الزام ہے صحابی رسول پر کہ اس طرح کا عقیدہ ایک شخص رکھتا ہے کہ لالچی تھے اور انہوں نے حضرت علی حضرت حسن سے لڑ کر ان کی خلافت زبرزتی چھین لی اور ہزارہ صحابہ کو شہید کیا یہ الزام کس پر ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا سوال کہتے ہیں بکر کہتا ہے زید کے بعد دوسرا شخص سے بکر کہتا ہے کہ میں ان کو خطہ پر جانتا ہوں یعنی جو اس طرح کا عقیدہ صحابی رسول کے سلسلے میں رکھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں تو اس کے بعد تو صحیح ہے ان کو امیر نہ کہنا ان کو امیر نہ کہنا چاہیے عامر کا ان کو امیر نہ کہنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ ان کی بات صحیح نہیں ہے اس کے بعد کہتے ہیں عامر کا قول ہے ایک تیسرا شخص ہے اس کا یہ قول ہے اس کی بات ہے کہ وہ اجلے صحابہ میں سے ہیں ان کی توہین گم رہی ہے یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو لالچی کہہ کر ان کی توہین کرنا یا ان کو امیر نہ تسلیم کرنا خلیفہ نہ ماننا یہ ان کی توہین ہے اور یہ گم رہی ہے یہ عامر کا قول ہے اس کے بعد تیسرا شخص ہے چوتھا شخص ہے یہ ایک اور شخص جو اپنے آپ کو سنی المذہب کہتا ہے اور کچھ علم بھی رکھتا ہے حق بات یہ ہے کہ وہ نراجاہل ہیں یہ بریکٹ میں لکھا ہے وہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو سنی المذہب بتاتا ہے کیا کہتا ہے سب صحابہ اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان زنورین رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ لالچیتے یہ چوتھے شخص کا اعتقاد عقیدہ اس شخص نے نقل کیا ہے کہ سنی المذہب ہوتے ہوئے خلفائیں فلاسہ کے سلسلے میں حضرت ابو بکر کے سلسلے میں حضرت عمر کے سلسلے میں حضرت عثمان کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ تین و خلیفہ جو تھے یہ لالچی تھے اور اس سے پہلے اس نے کہا ہے کہ سب صحابہ لالچی تھے اور خاص طور سے یہ تین لوگ لالچی تھے کیوں لالچی تھے اس انظام کی بنیاد کیا ہے کہتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشے مبارک رکھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی اور آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے اپنے خلیفہ ہونے کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور کہتا ہے یہ شخص کہ لوگ صحابہ اور بالخصوص یہ تین لوگ اپنے خلیفہ ہونے کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تاخیر کر رہے تھے اس وجہ سے اتنا بڑا الزام صحابہ پر اس شخص نے لگایا ہے جو اپنے آپ کو سننی المذہب کہتا ہے اس کے بعد یہ سائل لکھتا ہے ان چاروں شخصوں کی نسبت کیا حکم ہے چار لوگوں کے یہ سوالات ہیں اور جو سننی المذہب ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے ان کو سنت والجماعت کہہ سکتے ہیں یا نہیں اور حضور کا اس مسئلے میں کیا مذہب ہے جواب مدلل عام ارقام فرمائیے یعنی مدلل جواب تحریر کیجئے اس تعلق سے دلائل کے ساتھ بتلائیے کہ ان چاروں لوگوں کا حکم کیا ہے ان چاروں لوگوں کی باتیں صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں آئیے میں آپ کے سامنے مولانا کا جواب پڑھتا ہوں مولانا لکھتے ہیں الجواب اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین کی دو قسمیں فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اندر سورہ حدید میں صحابہ کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں کون کونسی ہیں ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرب میں ایمان ہوئے صحابہ کی ایک قسم وہ ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور راہِ خدا میں مال خرچ کیا جہاد کیا یہ تو پہلی قسم ہو گئی صحابہ کی دوسرے وہ کے بعد اور صحابہ کی دوسری قسم ہے جو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد کہتے ہیں پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قسمیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ارشاد ہے دونوں فریق سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا چاہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اللہ نے دونوں سے اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا ان کو فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جن سے بھلائی کا وعدہ کیا یہ صحابہ سے ان کے بارے میں اس کا اشاد ہے وہ جہنم سے دور رکھے گئے اس کی بھنک تک نہ سنیں گے یعنی جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے کہا کہ قیامت کی سب سے بڑی گھبرہات انہیں غمگین نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سلسلے میں قرآن کی یہ آیات مولانا نے ذکر فرمائی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کو خوشخبری سنائی ہے قیامت کے دن اس کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عزوجل بتاتا ہے ہر صحابی کی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تو جو کسی صحابی پر تان کرے کسی صحابی پر لانتان کرے اور اللہ واحد قہار کو جھٹلاتا ہے وہ شخص اور ان صحابہ کے معاملات پر جن میں اکثر حکایات کازیبہ ہیں اور جو صحابہ پر الزامات لوگ لگاتے ہیں الٹے سیدھے وہ الزامات جھوٹی روایات میں جھوٹی حکایات میں ذکر کیے گئے ہیں کہتے ہیں کہ وہ سب روایات بے سند ہیں جھوٹی ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی گھڑی ہوئی روایات ذکر کرنا صحابہ کی شان میں توہین کرنے کے لیے کہتے ہیں ارشادِ الٰہی کے مقابل پیش کرنا اہلِ اسلام کا کام نہیں ہے تو قرآن کی آیات کے مقابلے میں جھوٹی روایات جھوٹی حکایات ذکر کر کے صحابہ پر الزام لگانا ان کی توہین کرنا یہ اہلِ اسلام کے شایانِ شان نہیں ہے یہ ان کا کام نہیں ہے رب عز و جل نے اسی آیت میں اس کا موہ بھی بند فرما دیا تو اللہ تعالی نے اوپر جو آیات ذکر کی گئی ہے ان آیات میں ایسے لوگوں کا موہ بند کر دیا ہے کہ دونوں فریقِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی نے چاہے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا جو صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے بعد رافضی یا رافضی عام طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کا اسلام مشکوک ہے اور وہ منافقین میں شمار کی جاتے ہیں ان کا اسلام صحیح نہیں تھا اس لئے مولانا نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں فریق جو صحابہ کے ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہا کہ واللہ ہوئی ما تعملونہ خبیر اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کروگے بئی ہما میں تم سب سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا تو اللہ رب العزت نے بھلائی کا وعدہ صحابہ سے فرمایا ہے اور اتنا ہی جو سب سے بڑا عزاز اللہ تعالی نے دیا ہے دنیا کے انسانوں کے کسی طبقے کو آج تک اور نہ آئندہ یہ عزاز اور شرف حاصل ہوگا وہ شرف اور وہ عزاز رضی اللہ عنہ ورزیانہ یہ عزاز کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت نے جن سے راضی ہونے کا سرٹیفیکٹ دے دیا ہو صحابہ کی علاوہ کوئی طبقہ انسانوں کا ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالی نے جن کو یہ زمارت دی اس کے بعد مولانا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی سچا اس کے بعد کوئی اپنا سر کھائے خود جہنم میں جائے یعنی سخت الفاظ مولانا نے استعمال کیے ہیں کہ اتنی آیات قرآن کے سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو وہ جہنم میں جائے علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفائے امام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں اور قاضی عیاض کی مشہور کتاب سیرت کی الشفاء راہم ہے اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ایک قول شہاب الدین خفاجی کا ذکر کیا ہے مولانا نے کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے وَمَنْ يَكُونُ يَتْعَنُ فِي مَاوِيَةِ جو شخص مَاوِيَةِ رضی اللہ تعالی عنہ پر تانو تشنیح کرے فَذَاكَ مِنْ قِلَابِ الْحَاوِيَةِ تو ایسا شخص جہنمی کتوں میں سے ہیں جہنمی کتہ قرار دیا ہے تو چاہے مَاوِيَةِ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کوئی صحابی ہو کسی کو بھی اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے وہ جہنم کا کتہ ہے مولانا کی بقول اس کے بعد کہتے ہیں ان چار شخصیتوں میں جو عمر کا قول ہے وہ سچا ہے وہ ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ زید بکر جھوٹے ہیں اور چوتھا شخص سب سے بتر خفیض رافضی تبرائی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا جنازہ رکھا رہا اور یہ تین خلفہ اور باقی صحابہ خلافت کے لالچ میں امام بننے کے لئے خلیفہ بننے کے لئے لگے رہے کہا کہ یہ چوتھا جو شخص ہے وہ سب سے بتر خفیض رافضی تبرائی ہے امام کا مقرر کرنا ہر مہم سے زیادہ ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سب سے پہلے مسئلہ یہ تھا کہ کسے خلیفہ مقرر کیا جائے اور مسلمانوں نے وہی کیا کہ یہ کام سب سے اہم ہے تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اور حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ انور اگر قیامت تک رکھا رہتا تو اصلا کوئی خلل متحمل نہ تھا بہرحال مولانا نے کہا کہ اللہ کے رسول کے جنازے میں جو تاخیر ہوئی خلیفہ منتخب ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے اور اعتراض کرنا جائز و درست نہیں ہے اس لیے کہ باقی جو معاملاتیں پائیں گے بغیر خلافت کے کیسے لوگ معاملات کریں گے اس لیے خلیفہ کا انتخاب سب سے پہلے کیا گیا اور اس کے بعد فتوے کے آخیر میں میں نے کچھ فتوہ چھوڑ دیا ہے آخیر میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث لکھتے ہیں حالانکہ سنت کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن اور صحیح حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں مولانا نے حدیث جو تحریر کیا وہ یہ ہے من آدھاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذاللہ یو شکو ان یا خوزاؤ جس نے میرے صحابہ کو عیزہ دی اس نے مجھے عیزہ دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو عیزہ دی اس نے مجھے عیزہ دی اور جس نے مجھے عیزہ دی اس نے اللہ تعالیٰ کو عیزہ دی اور جس نے اللہ کو عیزہ دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گریفتار کر لے وَلِيَعْزُ بِاللَّهِ تَعَلَى وَاللَّهُ تَعَالَ عَالَمْ كَتَبَهُ عَبْدُهُ الْمُذْنِبِ اَحْمَدْ رَزَا وَفِعَانْهُ اور یہ حوالہ ہے فتاوہ رزویہ جلد نمبر نو صفحہ نمبر صفحہ نمبر اکیاون باون اور اسی طریقے سے یہ فتوہ احکام شریعت جو مولانا کی کتاب ہے اس میں بھی صفحہ ایک سو تین ایک سو چار پر موجود ہے یہ مولانا احمد رزا خان صاحب کے چار فتوے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں تاکہ وہ حضرات جو مولانا سے عقیدت رکھتے ہیں ان کے مرید ہیں کم از کم رافضیوں کی اس بدعت میں شہادت حسین کے تعلق سے شریک ہونے سے اپنے آپ کو باز رکھیں اللہ رب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا عدب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شہادت حسین کے تعلق سے جو بدعت و خرافات کی جاتی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگر زندگی رہے تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی و آخر دوانا الحمدللہ رب العالمین